موسیقی الحمدللہ رب العالمین والا عقبت للمتقین نبینا محمد وعلا آلہ وصحابتہ اجمعین مباد آج کا درس نمبر دس ہے والعدب المفرد سے اور باب ہے من ادرق والدی بلم یدخل الجن کہ جو ماں باپ کو پائے پھر بھی جنت میں نہ جا سکا یا اپنے آپ کو جنت کا حق دار نہ بنایا اس کے حوالے سے حدیث نمبر دکیس ہے نبی حریت رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم عنفو رغم عنفو رغم عنفو قالوا يا رسول اللہ من قال من ادرق بالدی اندالکبر او احدهما فدخل النار کہ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو اور یہ بات آپ نے تین مرتبہ کہی کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو ناک خاک آلود ہو مراد یہ ہے کہ وہ زلیل و خار ہو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون یعنی کس کے ناک خاک آلود ہو تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پڑھاپے کی حالت میں پایا لیکن پھر بھی وہ جہنم میں چلا گیا حدیث مراد بالکل واضح ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر کے جنت کا حق دار نہ بنایا اسی کے حوالے سے یہ حدیث ہے اور چونکہ اس میں بڑھاپے کا ذکر آیا ہے اس لئے یہاں شروع میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ رغمان فو رغم بولا جاتا ہے کہ مٹی میں اپنے آپ کو ناک ہسٹنا یا ناک لگڑنا یہ مراد ہوتا ہے یعنی رغم بولا جاتا ہے مٹی کو مٹی کو اور یہ جملہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ بات کہی کہ اُس شخص کی ناک خاک مٹی میں مل جائے صحابہ نے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں یعنی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین مرتبہ دہرانہ اور تین مرتبہ بار بار اس جملے کا ریپیٹ کرنا یہ اس بات پر دال ہے کہ گویا اس کی اہمیت اور اس کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اس طرح کا بندہ جس کے حوالے سے آپ یہ بیان فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر کو پایا لیکن اس کے ساتھ خدمت نہ کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا گویا کہ ماں باپ کی خدمت کر کے آدمی اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے یا جنت میں جا سکتا ہے انسان جہنم میں جا سکتا ہے اور خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بڑھاپے کا ذکر کیا ہے اور بڑھاپے کا ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ جوانی میں اس کے ساتھ نیکی نہیں کرنا ہے یا عسن سلوک نہیں کرنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں بڑھاپے کا ذکر اس لئے آیا ہے اس میں کہ چونکہ بڑھاپے میں عام طور سے ماں باپ اس کے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں جس طرح ایک بچہ بچپن میں اپنی ماں باپ کی خدمت کے زیادہ مستحق ہوتا ہے بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے بعد ماں باپ بھی اپنی اولاد کے زیادہ مستحق ہو جاتے ہیں کہ ان کی زیادہ خدمت کی جائے یا زیادہ ضرورت مند ہو جاتے ہیں کیونکہ جوانی میں وہ خود کر کے کھا سکتے ہیں کما کر کے حاصل کر سکتے ہیں یا جو بھی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن جب بڑھاپے کو پہنچ جائے جب اس کے لئے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دشوار اور مشکل ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ اپنی اولاد کے زیادہ مستحق ہو جاتے ہیں تو اس وقت اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے خاص کر کے کہ ماں باپ کا خیال لکھے اور ان کے ساتھ نیکی کا برطاو کرے انہی جن چیزوں کی ضرورت پڑے ان چیزوں کو لاکر کے دے ورنہ ماں باپ کے ساتھ پوری زندگی نیکی کرنے کا حکم ہے اور اس حوالے سے ابھی ہم جو درس سنتے آ رہے ہیں صرف ماں باپی کے حوالے سے اب تک آج کا یہ دسماں درس ہے اور اس میں بھی وہی چیز ہے کہ بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد خاص کر کے ماں باپ کے پاس زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے یعنی وہ زیادہ دوسری کے محتاج ہو جاتے ہیں اس لئے اولاد سے یہ چیز مطلوب ہے کہ وہ بڑھاپے میں خاص کر کے اور عمومی اعتبار سے ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے سورہ اسرہ کے اندر اللہ نے فرمایا یہاں اللہ رب العالمین نے بھی وہی بات بدلہ ہے یہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اما یبلغن نعیندہ کل کبرہ آپ کی موجودگی میں آپ کے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہن جائے فلا تقل لہما اف تو انہیں اف تک مت کہو دیکھیں یہ لبز کیسے نکلتا ہے اف یعنی اس طرح سے وَلَا تَنْحَرْهُمَا اس سے مجھڑکو برا بھلا مت کہو وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كریمًا اللہ کہا ہے کہ نرمی سے ان کے ساتھ گفتگو کرو عمر کو جب پہن جائے تو خاص طور سے انہیں خدمت کرنے کی ضرورت ہے یا ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمیزی ابن اماجہ وغیرہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوالد اوستط ابو آب الجن حافظ علا والدیک عویت رکھو کا لفظ ہے اس میں ہے عویت رکھو کہ اپنے باپ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے درمیانہ والا دروازہ ہے اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنے والدین کا خیال لکھو یا تم انہیں چھوڑ دو اس لئے ماں باپ کی خدمت کر کے آدمی جنت کا مستحق بنا سکتا ہے اس لئے اس حدیث سے جو ملتا ہے یہی کہ ماں باپ کو خوش کر کے جنت میں جائے جا سکتا ہے یا ماں باپ کو خوش رکھنا جنت میں جانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اسی طرح والدین کی خدمت اور اطاعت جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ ہے اور مومین کو تو جنت میں جانے کی خائش ہوتی ہے اس لئے والدین کی اطاعت کا بہترین خیال لکھنا چاہیے تاکہ جنت میں جا سکے وہ یہاں تک کہ اگر والدین کسی ایسے کام کا حکم دے جو شرعان جائز ہو اس کی تکمیل کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو ان کے خواہشات کا خیال لکھنا چاہیے یہ نہ ہو کہ ماں باپ کے خواہش ہے اور ہم اس پر پانی پھیر دیں کوئی چیز کھانے کے لئے مانگیں ہمارے پاس ہے اللہ نے دیا ہے پھر بھی ہم انہیں دینے سے نکار کریں تو ایسا نہیں ایک آدمی ماں باپ کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت میں جگہ بنوا سکتا ہے اس لئے ماں باپ کا خیال ہر حال میں مطلوب ہے اور ضروری ہے کہیں بھی جہاں کہیں بھی ہم رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اگر ہم عمل کرتے ہیں ماں باپ کے خدمت کرتے ہیں تو اللہ کے ہمارے لئے جنت اس لئے سے مسلم کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدی اندل کبار او اہدہما او کلائیہما فلم ید خلیل جنت اس کے لئے تباہی ہے نا اس کے لئے تباہی اور حلاکت ہے اس لئے ماں باپ کے حوالے سے جو کچھ بھی آیا ہے اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ نرمی کا برطاؤ کرنے کے حوالے سے جو بھی حدیث کے اندر آیا ہے اسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اگر ہم جنت میں جگہ چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کا جو فرمان ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتلائے ہو طریقے ہیں اسے ہمیں اپنانے ہوں گے اور اپنا کر کے ساتھ میں عمل کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ جو بھی برطاؤ کرنے کو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے ان تعلیموں کو اپنا کر کے ہم عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق اللہ کی ہاں کروا سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ زیادہ نیکی کرنے کی تفیق دے وصل اللہ علیہ وسلم